دوستوں سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل ہسٹورک اسٹیڈی میں اور آج ہماری چرچہ کا وصح ہے گول کونڈا قلعہ تو آئیے دوستوں چرچہ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو بہت سکیں تو آئیے دوستوں چرچہ کرتے ہیں گول کونڈا قلعہ پر دوستوں جیسا کہ آپ کو بتا دیں کہ بھارت ایک گہرے ایوم عدبت اتحاس والا دیس ہے اور آج ہم پھر سے اتحاس کے پننے پلٹتے ہیں تب ہماری نجریں پڑتی ہیں گول کونڈا قلعہ کی اتحاس پر تو آئیے دوستوں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسے قلعہ کے بارے میں جو بھارت کا سروادھی آسادھارا نسمارک مانا جاتا ہے ایوم جس نے اپنے سمیہ کی نوابی سنسکتی کا عدبت چترن کیا ہوا ہے دوستوں گول کونڈا قلعہ بھارت میں ہیدراباد سہر سے بارہ کلومیٹر کی دوری پر استیتح ہے یہ قلعہ اپنے بیشکیمتی خجانوں و رہش سمیہ گفاؤں کے لیے جانا جاتا ہے دوستوں گول کونڈا قلعہ گرینائٹ کی پہاڑی پر ایک سو بیس میلٹر کی انچائی پر بنا ہوا ہے دوستوں اگر بات گول کونڈا قلعے کے نرمارکی کی جائے تو اس قلعے کا نرمار چودویں شتابدی میں وارنگل کے کاکتی راجاؤں نے کروایا تھا کچھ سمیہ بیتنے کے بعد گول کونڈا قلعہ پر بہمنی راجونس کا قبجہ ہو گیا اور پندرہ سو بارہ سوی میں یہ قلعہ کتب ساہی راجاؤں کے ادھکار میں چلا گیا اور گول کونڈا کو کتب ساہی راجاؤں نے اپنی رازدھانی کی روپ میں بستاریت کیا دوستوں گول کونڈا کے قلعے میں محمد قلی کتب ساہ کے سمیہ کی ادھکان سببتہ ابھی بھی بچی ہوئی ہے ایوہم ان کے بعد کی کئی ان کی نئی پیڑھیوں نے قلعے پر اپنا سامراج برقرار رکھا تتہا اس قلعے کے اندر ایک سندر سہر کا نرمال کر آیا دوستوں گرین آئٹ کی چٹانوں پر بنا یہ گول کونڈا قلعہ جس پر سولہ سو ستاسی اسوی میں اورنگ جیب کا قبجہ ہو گیا تھا دوستوں کاکتی راجہ پتاپ ردریو نے اس قلعے کا پنہ نو نرمال کر آیا تھا اس قلعے کو اپنی ادھکتہ نرچنا کے قارن آرکیولوجیکل ٹریجر کے اس مارکوں کی سوچی میں بھی سامل کیا گیا ہے دوستوں گول کونڈا قلعے کی بھب واسطو کلاچری ستھائی ہے اور یہ بات پیویش دوار پر بنے سندر اور مجبوط لوہے کی بڑی چھڑوں سے سپشٹ ہو جاتی ہے جو اس پر آکمل کرنے والی سیناؤں کو اس سے ٹکرانے سے بھے پیدا کرتی ہے دوستوں اس پیویش دوار کے آگے بالا ہسار گیٹ ہے اور یہ پیویش دوار اتینت بھب ہے ہسار گیٹ کی سندرچنا کچھ ایسی ہے کہ ہاتھ سے بجائے گئی تالی کی آواج گونجتے ہوئے قلعے میں سنائی دیتی ہے دوستوں واسطوکاروں کی بنائی سندرچنا کے قارن یہاں ہوا کے آنے جانے کی دیسا تک اسپشٹ ہو جاتی ہے واسطوکاروں نے اس پرکار کی ڈیجائن کی ہے کہ یہاں تھنڈی تاجہ ہوا کے جھوکے صدا بہتے رہتے ہیں چاہے کتنی گرمی ہی کیوں نہ ہو دوستوں یہاں پر استھیتروائل نگینہ گارڈن ایوام انگ رچکوں کا بیرک اور پانی کے تین تالا جو بارہ میٹر گہرے ہیں اور جو آج تک جل کی سنچے بے وستہ بنائے ہوئے ہیں ان کی بھبتہ دیکھنے لائک ہے دوستوں قلعے کی ساندار بھبتہ یہاں کا دربار حال دیکھ کر سمجھی جا سکتی ہے جو حیدر آباد اور سکندر آباد کے دونوں سہروں پر نجر رکھتے ہوئے پہاڑی کی چوٹی پر بنایا گیا ہے یہاں پر ایک ہزار سیڑھیاں چڑھ کر پہنچا جا سکتا ہے یعنی ان سیڑھیوں کو چل کر آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ نیچے بنے پسد چار منار کا سندر درس آسانی سے دیکھ سکتے ہیں دوستوں گول کونڈا قلعے کے باہر پتھریلی پہاڑیوں پر تارا متی گان مندر اور ترے مناثنیت مندر نامک دو الگ الگ منڈپ ہیں جہاں دو بہنیں تارا متی اور ترے موتی رہ کر بچوں کو کلاپات کراتی تھی دوستوں گول کونڈا قلعہ الگ الگ چار کلوں کا مصرن ہے جس کی دس کلومیٹر لمبی باہری دیوار ہے اس میں آٹھ پیویس دوار ہیں چار اٹھاؤ پل ہیں کلے کے پیویس دوار کے سامنے ہی ایک لمبی دیوار بنی ہوئی ہے یہ دیوار راجو کو سینک ایوم ہاتھیوں کے آکھنوڑ سے بچاتی ہے بالا حسار گیٹ گول کونڈا کا مکھ پیویس دوار ہے جو پور دیسہ میں بنا ہوا ہے درواجے میں ہندو مسلم کلاکتیاں پائی جاتی ہیں دوستوں گول کونڈا قلعہ میں دیکھنے لائک ستاسی ارد برج چار سیڑیاں آٹھ درواجے ہتھیار گھر کئی ہندو مندر ہپسی کمانج تارامتی مسجد نجی کچھ نگینہ باغ رامساسا کوٹھا مردہ اسنان گھر اور دربار کچھ ایوم سب سے مکھ قلعہ میں سکھر پر بنا مہاکالی جنچنڈی دیوی کا مندر جو قلعے کے سکھر پر استیتھ ہیں دوستوں گول کونڈا قلعہ کئی ساسکوں کا عطیت بیان کرتا ہے جس پر الگ الگ سمعے پر کئی سمراتوں نے ساسن کیا ہے دوستوں اسی کڑی میں یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ راجہ کشن دیورائے نے ایک سندھی کے تحت اس قلعے کو بہمنی ونس کے راجہ محمد ساہ کو سونپ دیا تھا پھر یہاں پر کافی لمبے سمعے تک بہمنی راجہوں نے راج کیا جس کے بعد گول کونڈا پر ایک نئی سلطنت کتب ساہی کا آگاج ہوا دوستوں اس ونس کے سات سمراتوں نے گول کونڈا پر راج کیا کتب ساہی سلطنت کے تین راجہوں نے محل کا پنہ نرمال کروایا دوستوں اس ونس کے چوتھے سمرات محمد کلی کتب ساہ نے اپنی پتنی بھانمتی کے نام پر بھاگ نگر نامک سہر کا نرمال کریا جسے اب حیدر آباد کے نام سے جانا جاتا ہے دوستوں گول کونڈا قلے کا اتحاس آسادھارا نتحاس ہے قلے نے کئی دنس ایوم حملے جھیلے ہیں پرندو آج بھی یہ قلہ اپنا گورو بیان کرتا ہے ایوم اپنے عطید کا پریچائک بنا ہوا کھڑا ہے دوستوں یہ قلہ برطمان سمیہ میں پریٹکوں کا کینڈر بنتا جا رہا ہے اور یہ عدبت قلہ درسکوں کو لبھاتا ہے دوستوں اس قلے کی سلپ قلہ عدبت قلہ کی پرچائک ہے ایوم اتینت منموحک ہے دوستوں یہ قلہ آپ کو منتر مقد کر دیتا ہے